الحمدللہ وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حَفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَا لَكُمْ تَحْتَدُونَ باجب التکریم حاضرین اکرام سورہ آل امران رضی 102 نمبر آیت میں تو لے سامنے پڑھی ایک کتاب دری میرے ہرچے انہیں میں نے اس خطبے سے آمادہ کی تا اسلام آباد جو کچھ ساتھیاں نے جوڑے میرے سن دے لیے بیان انٹرنیٹ سے میں نے فون کی تا پھر لندن تک شاہ سادہ سیدہ بلکادر جیلانی یونہ نے کتاب لکھی ہے زبدت تحقیق میں خب میں نے پوچھا ہو تو سفر کر کے نہ اتھالاکہ ایک دقاقت تقریب یونہ نے کرنی تھی سیدہ عظم الزسان شاہ صاحب نے پھر رات پہنچے پھر میں روڈ سے آیا تھا لڈ شیٹنگ سی اتھالاکہ میں نے کتاب ہوا لے کر کے دے دے اندر ایک بادلی بیان ہوئی ہے بہتر پھر کیا ہماری حدیث دی ہے اوہ سے بارے جو شاہ صاحب نے ایک نکتہ لے شاہ جلا گے میں سمجھ دا سیارو کی بری دوریاں اور انہوں کھول کے بیان کرنا شاہ صاحب تے سا جیسے نوں سئی مندے مگر اوہ سے بارے جو کچھ ہونا در سیا اوہ کیونٹی گیل ہے اوہ دا بیان ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں اس امت تے سب تو بلا جڑا احسان فرمیا اوہ یہ جزائے سے ہے ذکر کیا تسی دشمن سی اور انہوں نے اپنیاں دشمنیاں پاروین نا دنگو جزارا لڑائی فساد سی توڑتے تسی اگ دے گڑے دے کنارے تے کھڑے سی برباد ہو جانا سی اللہ نے اپنا رسول پیجیا کہ اوہ دے پاروین تسی پائی من گئے دینی خوبت اور اسلامی رشتہ سب تو بڑا رشتہ ہے مگر انہوں نے کنچی پھیرنلی سب تو زیادہ کام اس حدیث نے لیتا پہ تہتر فرقے ہونے ہیں بہتر دوستی ہیں ہر گروہ ہوئی کئی جاندہ پہ تہتر ماں جران نجاد پولو میں ہیں باقی سارے دوستی ہیں اس پر مسجد آلک ہو گئی ہیں بیا ناجی فرقے دی مسجد آلکہ دوستی ہیں نماز آلکہ ہو گئی ہیں بلکل ہر شخص دعویہ ہے میں نے جاتواراں باقی جاندہ ہی تیسے حدیث پاکنو باقی کہنا جو لوگ ان کے اندے مگر بار آلے دے برج کچھ میان کرنا سب تو پہلی بات تھے کہ حدیثی کتاب بان جو پہلا طبقہ عامی بندے جلے سمجھ چکے دے وہ تین کتاب بان گینے گینے چوٹیدیاں جڑی ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم مطا امام مالک یہ طبقہ اولا ہے پہلا طبقہ ہے پہلا ہے جو بیعت بیکنی چاہیی اے باقییاں نہ لو آلہ ترین ہے پھر اگے حادیم دی ترمزی ابو زہود انسائی اے دوسرا ہے تیسرے طبقے جبن مداب غیرہ چلی ہیں جاندی ہیں چوتھا جڑا بلکل فضول ہونا لوگانے وقت زائے کیتا تھے ککھنی ہونا دے اندر ناوہام لوگانوں نے محاطر ہونا چاہیدہ من کرتے جلی ہوئیتا تو طبقہ اولا جڑا بخاری مسلم محاطر امام مالک اے ناوہام کوئی ذکر نہیں تھی اے ڈی گل جیتے تو ہی جنتی دوسری لے فیصلے کر دے اے ڈی وڈی ہندی تینب اندر کتابان صاحب تو آلہ اے ناوہام لوگانوں نے کتے ہتتر فرکے ہونے کسے نے ناوہام لوگانوں نے اس تو بات پہلے ایک سندوی زوف تو خالی نہیں دنیا میں جتھے جتھے ان چھانوں پر چھے کم زور بندے آنے پیان کرنے کوئی بھی اے ڈی پکے نہیں جنہ آدمی حرف دے سکے واقعی حضور رہے ہو رہا اس تو اے امام ابن حضم رحمت اللہ اور امام مجد الدین صاحب سفر الساد جنہاں دی کاموس ہے عربی لوگ دوں میں سرے تو من کرے آن دے روایت بلکر من کرتا ہے جلی ہے ادا دین دے نال کوئی تعلق نہیں اس پہلا نمبر تے سمجھے بے گا جی حیثیت کوئی نہیں دوسرے درجے تے وہ لوگ آگئے جنہاں نے آگیا نہیں یہ نہ ٹھیک ہے بے آپ نے فرمایا بے بنی اسرائیل دے بہتر فر کے وقت میری امت دے تہتر اگر جنگتی دوسرے کے ایک کوشنی کوشنی آکھیا کہ اینی کی گل دیئے کوشنی صحیح معلوم دیئے اوڈے دے نقصان بھی کوئی نہیں گروہ بڑھنے دے بڑھنے دے در مگر نہ دوسری کیا نہ کچھ اور کیا ایک گروہ نے بیانات ایک رسالہ جنہاں نے بڑی تحقیق کی چیز رہا کہ بیانات اینیہ ٹکڑا جرہا کہ گروہ بڑھنے دے بس کوئی گل آخر امت مشرق کو مگر تو پھیلنی سی ذہن مختلف ہے زابیہ جڑے لوگوں نے نظر دے ایک کے بعد کسی کوئی سمجھ آنڈی کہ کوئی اٹھے چیکنی نہ کرکا ہوتا ہے اس نے ترقی ہونڈی ایک آرم نے کہا کوشنی آیا تو تذکیر سارے علمات جیسے طرح فیزک سیاہ کے مسئلی ہے ججھے علمات اختلاف ہر گروہ تھے تو تذرقے بننا تسلیم کی اگر جلسی قرل آف نار اللہ واحدہ ہونا کہ کوئی نہیں صحیح سمجھ کہ سارے دوزخ سواہے کچھ نہیں ایک دجا نمبر ہے کہ پہلے آنڈے سریعت میں کچھ نہیں دجا بگر کسی نے منعات یا نہیں گروہ بڑھن گئے دوزخی دار سے کوئی نہیں تیسرا کہ وہ بھی ٹھیک ہے سارے دوزخ سواہے کچھ نہیں اگر کھوڑ پھکڑا بھی کہ لوگوں نے پوچھا گروہ کڑا جڑا نجات پہنڈ تاب نے فرمایا مان آلہ احوال صحابی جس رسطے تھے میں چرنے اور میرے صاحب چرنے کسی جگہ تسرا کسی جگہ تسرا لکھیا بھی وہ کڑا گروہ فرمایا کہ جماعت جدر ہوگی وہ نجات پہنڈ دو جواب آنڈے کہ میں اور میرے صاحب جتے ہیں دجھے پس جس کے جماعت ہے انہیں میں اور میرے صاحب اٹھے لئے ایک زیادتی لوگ کر لی ٹھیک ہے کہیں کتابان جے لفظ نہیں مگر بہت کتابان جے تھی رویت ہے اٹھے لفظ ہے مان آلہ و سابل یام میرا تو سنچکے میں جن رویت کچھ نہیں منوا مگر میں انہوں نے ذکر کر رہا ہوں جیڑے جن رہے مقام بچر لوگ کچھ نا کچھ آئے انہوں نے ذکر کر رہے لفظ کی کہ جس پر میں اور میرے صاحب آج ہیں آج ان کو دن کے بچے جس پر پتا لگ رہا صاحب آج بدل بھی جا رہے ہیں اس تو صاحب ہے ساری عمرت تک یہ نالہ ٹھیک ہے مان آلہ و سابل یام آج جس پر میں اور میرے صاحب ہیں یعنی حضور دی زندگی تک یہ طریقہ جلا میرا اور میرے ساتھ اے آل یام بھی کھا جن دے حیلہ کے مستدرک حاکمر باہت کتاب میں تفسیر میں کسی رہے کو آل یام موجود ہے آل جماعت جلی ہے کہ جماعت ہوگی ہونے گروہ کے لئے اہد پہلا تمہیدی بن رہا مسئلہ پھر ہونا کہ شاہ صاحب کی لئے حضرت امینوں بھی حرکر پہلا ہوگی ہونے بات ہونگی امت نسمہ ہونی چاہیے کہ آل جماعت کے لئے کہ جماعت حق لے عام لوگوں کے لئے اکیاب فرق کے اے ہوئے مولوینے نے بنایا ہے کوشیہ کو سنننے کو خارجی کو موطلی امام تبری نے کہا یارے نا پھر کیل دی کہ نہیں کہ نہ آئے نا دے جنسی دوزخی ہیں اے سیاسی پارٹیاں کتانگیاں نہیں ہیں پارٹیاں بہت بندانیاں دوک بندے لیا کہ فران آج در ہوگیا خلافت اور حکومت باستے سے اینا انتشار ہوگا کہ گروہ در گروہ پاکستان جی ہونے سعودے قریب ہونی ہیں چھوٹی ہیں موٹی ہیں وہ نے ہی فرمایا کہ جماعت دیلی ہے نا اکثری ہے جمہوری ہے سور نا نیک لوگوں دی گل ہے پر معاشرہ دی گل نہیں کہ معاشرہ ٹھیک ہوئے ارسال ہے اور نیک لوگے قادمین خلیفہ منتخب کر نیک نا اور جماعت دیلی ہے نا السواد العظم اور جماعت وہ گروہ دیلی ہے باقی جنہیں نا مخاطفت کرنے رہے ہیں انتشار آرے ہیں وہ جہنم دیلی ہے اے امام تبریدہ آرے سامت امام شاہد بی نے لشاہ کے امام تبریدہ وہ زیادہ یار سیاسی گروہ نہ تعلقیا کہ لوگ حکومت اراد جنہیں تھوڑی تھوڑی پارٹیاں مناہ کے انتشار پائی رکھیں گے اور سب دو زخص ہے سوائے الجماد جیلی زیادہ تعداد ہے نیک لوگوں کے معاشرے دی گل ہیں لوگ آج دا سمجھے آج کرتے فرانین دے مگر ہے آج دے مسلمان دی گل نہیں جلے صحیح مسلمان ہون قرآن کے چل اوہ جنہوں چونگے اور ایک بہترین آدمی چونگے ہوتے ہیں پھر جنہیں انتشار پھولو سوائے جانمیہ دے اور کی بڑی اچھی تشریف ہون کے لئے نکتہ ہوئے اگر بھی بیان ہوئے مگر شاہ صاحب کے کہنے سے ملت اکسار پیدا ہوئی حرکت پیدا ہوئی پھر واقعی اگر لوگ ہم یاد دل ہونا کہ جیس گرنم سرے تو منی ہیں کہ تیہتر پھر کے ہونے بہتر دوزخی ہے ایک جنتی ہے کہ اے ہوئی اجر سارج مرضی بنے دو نکتے ایک تھے جلا کہ امت چوہ حضور نے نہیں کر لیا جنہوں نے رغانے پھولاتا کہ آپ نے کیا ہو کافر ہے ایک تھے ہر کلمہ گو جلا میری عمر گزر گی میں ہونے بھی آنا مرن دیکھنا رہا ہے میرے جنادے تھے وگے بین اللہ دے وہ کسے کلمہ گو انہوں نے کافر کیا انہوں نے کافر رہا ہے انہوں نے کافر رکھو اے مسلمان ہیں کلمہ پڑھ دیا مستدانہ دیا عظامہ چاندے شہد اللہ اللہ شہد محمد کیوں کافر آنے ایک تھے نکتہ ہے کہ کافر نہیں نہیں اور چھوٹے موٹے نہیں یا کیا شاہ صاحب نے ان کی تحمل لیا مرے امام ابن تیمیہ اور امام زہبی زہبی شاگر جی امام ابن تیمیہ میں اپنے فتحہ دعائی زندہ مریا پھر میری عمر گزرگی میں پڑھوں گا اور میرے کوڑ بینوائی جان دیا کہ میں کرمہ پن والا پانے کچھ بھک دانا انہوں کافر نہیں کی سب انہوں منع کر دیا ہمیں کافر کہیں تو ہر دو ساڑے اور مسرک مگر دے مسلمان رشتہ تھی ایتی ہیں دی اس بہتن بے نعمت اخوات میں انڈونیسیا دے مسلمان دے پائی ہوں ادھروں سے سریڈن ڈنمارک دلے رہے ادھروں سے پائی کہا دینا ماز حکمیں نسبتے او ملتیں رشتہ کی ہے کسی سارے آنے محمد و رسول محمد اللہ دے رسول نبی علیہ السلام دا سارا رشتہ ہے اور قرآن نے کہہ انہم المومن اخوات اے جلے عام پائی ہوں دے نا دین نہیں ہونے دنیا دے انہوں نے اخوان کیا لیگا مگر اخواتن صرف انہوں نے واقعی جلے ماں پہ ہوتے جب میں ہوں کلمہ کو انہوں نے کیا ہے اخواتن اے عام پائی نہیں او دائیں دے نا تیری ماں دے پھیٹ چنک رہا او سکا پائی ہے تیر آج نے کلمہ پڑھیا اس تو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دے بارے ماں دے حکمیں نسبتے او ملت اقبال آن دائیں حضور زیر رشتہ پاروں اسی سب دیکھتے ہیں ایسا جوڑ ہے آسانے اس گل نے پھرکے بن کے تدکی جلی جلی گل کے دی سمجھ آئیے انہیں منیا نبی پاکزان آمزان چھڑ دیتا حضور زیر انکار کیتا اہلِ آلم را سرابتہ رحمتہ ہیں اور پھر ایس پاروں ہی کہ اسی حضور زیمد پاروں ہے اسی ساری دنیا باستے رحمتہ پیغام ہون رحمتہ پیغام کی ہون سے اسی بام مارن رہے ہیں اپنے سے بدکسمتی ہے کہ دین وہ جاہل لوگانے نہ پڑکاتا بے جنت لبے پھر دے بے اپنے پرہ مار دے تمہاشا بن گئے جیرے پوری دنیا نہیں رحمتہ پیغام تھی کہ سارے زیرے سایہ کافر بھی رہن اسی زن میں انہوں نے سمدھائی گان ٹھئی گئے زن میں دینے خضا رسول اللہ بے تو انہوں کوئی نہیں چھے گئے اپنے تسی حیسائی روہ ہندو روہ او دین فرماؤں دے سات ہزار ماہ یہ حکمہ ہو دے یاکست اسی کروڑا ہوئیے نا تو انہوں ایک شمار کرو کروڑ نہ گنو ایک کالے تو دے حکمہ ہو یاکست سوار کی پیغام کیولہ تو دے حکمہ ہو یاکست حد کر دیتی بیٹے بڑے رشتے نے چھوڑی پہرتے ہیں کئی تھی پہری جاندے بیاس مسئل دا میرا کوئی نہیں لگتا کیوں کلمہ نہیں پڑھ کبلے نمونی ہوں نماز قرآن نہیں چھلا گرنس پڑھ دے کرش خوز آدھا خوف کرو تو ایک دے بیرے سعیدیس دے اندر کتے انہوں کوفر نہیں کیا میری امت گروہ امتی کیا اس طرح امام اللہ نے بتارے ہم تلالہی حرماؤں دے کہ سب بے سب مسلم اینا چھو کوئی کافر غلطی ہیں تو غلطی ہیں اور دوزخ دی گل آ جاندی ہے دوزخ کوئی ڈراؤنی گل نہیں ہے گے مسلم کلمہ اس طرح امام ابن تحمیر امام زہبیزہ اے اصری صاحب دے کتبانے تو انہوں نے مرگوئی دے اس صحیح دے لیا وہ اس حدیث نو صحیح مند ہے مگر اینا کیا بیس حدیث پائی نہ اینا کافر کیا تو نہ ہمیشہ دوزخی کیا یہ مسلمان ہیں جیڑا اینا کسے ایک نو بھی کہوے کہ کافر ہے وہ صحابہ اور تابین دے مادہ منکر ہے لفظے ہوتے کہ تسیس سارے صحابہ اور تابین دے دمانے کے فرقے پیدا ہوئے کسے نے اینا اسلام تو کر دیا اے ابن تحمیر اللہ پڑھنا کہ جس گروہ رسول اللہ نے نام لے کے اکھیا کوئی اسلام تو نکڑ جانگے جنہیں تیر جڑا ہو جانور نے ماری جینا تو جانور نے جو پار نکڑ جانور اینا اسلام تو نکڑ رہا ہے جنہیں وہ سی خارجی جانے اور جنہیں نا مسلمان نقصان پہچایا کافرہ میں نہیں پہچا کافرہ نہیں ہونا جی حکومتہ جامل سی مسلمانہ دا مار لوٹ دے سی مسلمانوں قتل کر دے سی مسلمانوں دی آتھانے لونیاں بڑھو دے اے ہونا جرم سی حالانکہ نئے کہنے سی اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تسی اپنی نمازان ہونا یہ نمازانے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھو اے ڈی آرہ نماز پڑھنا تسی اپنے روزیں محکیر جانوں گے قرآن ہر وقت تلاوت کرنے مردین تو نکڑے ہوں جرم کی ہے کہ کرمہ گوان کافر سمجھیں گے دوسرے کافرانوں آرام نہ رکھن گے کرمہ پڑھنے لے وردیں پھرن گے ایک خوارج دکھ روز مردین زمانے جو نکڑے روز خلاف ہو دے اپنے امیر ایدالا چھوڑے عبداللہ بن وحد حاصلی نو اور جنہوں امیر بنایا ہوئی تو اندازی ہے بعض وقت نیک نیٹی تباہ کریں دین ایدہ کہ آپ نے کیا ہونا دی نمازان سامنے تسی کچھ بھی نہیں اپنے نمازان سامنے اور جسے آدمی نے امیر بنایا کیسے نہیں سادہ امیر عبداللہ بن وحد ہے وہ دے گھٹنے جیسی اونٹ دے گھٹنے ہاتی طرح ہوگا ہے صحیح دے کر کر کے چاہے بات تاں کر کے گھٹنے ہوتی طرح ہوئے ایدہ آئے بات خزار پھنات مگر حکم میں ہویا اب جیسے پاؤ قتل کر جرم میں یہ کہ مسلمانوں مار دی مگر حضرت یری رضی نے کافر سمجھا دینو آرانی آنے دی کہ کافر آران قتل کرنا لازم ہے اور رو نہیں کہتا مگر امیر المومنین نے عبداللہ بن صاحبہ کیا آنے دے عثمان کافر ہو گیا دین چھت گیا باج تلال بہر اور ایشہ کافر ہو گیا کہ علیہ ویدن کافر ہو گیا جنہیں نے معاویانا سال سے ہی منی ورنہ وہ عبد اینار سی بڑے وفادار سی کہ معاویانا بھی کافر سی جنہیں نے بغاوت کی تھی ایڈا پکا گروز مان تو ہی سب انہوں کافر آن دے پوچھرو فتوہ علیدہ اور سارے صاحبہ کسی انہوں نے کافر کیا جنہوں نے رسول نے آکھا سے جنہوں نے نکل جانگی کافر نہیں حضرت شریف رضی نے فرمایا میرا چورہ آیا دیا کہ نہ مسجدان تھی روکوں گا آؤ نمازان پڑھو سارے نا نہ بیتر مارد جو جڑا حصہ مسلمانوں دا تو آدھے وزیشے بند ہوں گے اسے طرح ملن کے دنے مسلمانوں ملتے اور میں تو آدھے نا جانگ بھی نہیں کروں گا جب تک تسیس خون خراب بانا کرو نہیں ہٹے ہو آخرانے مسلمانوں دی بستنیاں جا کے قتل کرنا شروع کرتا اور ایک پورٹسانی عابدہ گوئرنر جا رہا سے برلہ بن خباب انہوں پکڑے آ چھوڑی نا زبا کیتا اور وہ جی بیویزہ پیٹ جا کر کے نیزے تو تنگ پھر آپ نے تیغام پیٹ جا بہون تواری نا جنگ حلال ہو گئی مجھر کافر نہ کیا بالکل ایک محمد کی انہوں نے کافر نہ سمجھا اس تو ایک چھے میرے پائی شاہ ساتھ بھی آکھا کہ میں بھی جو نگے بھی آنا بے کافر تو تو چوبہ کر لئے کہ فننار دوزخ سے ہونگی ایک بڑی کہ لئے کنے جرم ہیں جنہاں اللہ تعالیٰ کلمہ گوانوانا تھا کہ وہ فننار ہونگی مجھر روچے کے لئے اللہ مالوانی صاحب پڑھو ابن زمدیک جو آکھے نہیں ہمیشہ رہنگی وہ آپ لانتی یعنی کوئی ہمیشہ نہیں کیا دوزخ جانگی مجھر اللہ رسول نے ملنہ رہے قدیبین اللہ انہوں نے نہیں رکھو گا جڑے حضور سے منکر ہے ورنہ اتانا نہ دیں توسی نبی نے مندے جو ان کی رباف ہے نا 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 اے آخر سب نجات پاؤں گے اور جنن چاہوں گے دو پوائنٹ کہ کافر نہیں اور ہمیشہ دوزخ غلطی جنی مرضی ہے تہتر مہنگی جراؤز جو بھی لوگ دوزخ جانگی انہوں نے حقیدہ صحیح ہے مگر عمل خراب ہے کوئی زنا کر رہا کوئی شراب پی رہا کوئی قتل کر بڑی رہا وہ اتہتر میں جو عمل جی خرابی پر ہوں لوگ دوزخ جانگی آخر نکل رہا ہوں اے لوگ عقیدہ جی خرابی پر ہوں جانگی نکلے بھی ہوں ہو سکتا حملے نہ دے دے نیک و نمازی دیندار تحجددار عقیدہ نہیں تھی اٹھے وزڑی ان میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا علامہ عزبانی صاحب بیعث کی تھی بہت جو دو لوگ حیران ہوئے دیکھ پسیت حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت اکسو بھی صاف ہونی ہے ان میں جنتیوں دے لئے نہ پکا نہیں سب مشرق مغرب تک ہونی کیلئی لائنہ لگیاں ہونی اسی میری امدیہ ہونی ہیں انہاں کہا جو بہتر دو جانے اسی کسو بنییاں گیاں تو امام نے جواب دیتا بھی نہیں ایک کوئی گرل نہیں انہوں نے تین گروپ ہونے جوڑا دوستی ٹول ہے انہوں نے تین کٹے گئے ایک کوئی جنہاں نے پہلہ گمرائی کٹی جان بلک کے کوئی وگڑیا اٹھیا جنہیں اسلام تک نوہ مسئلہ کر کے تو دین چیزات کرتا اے جہنم سے جان گی بلکہ اے دوزخ جانے دجا ہے کہ باچ عالم آئے بڑے پڑے لکھے تھی انہوں نے پتا ہوئی لگ گیا ابھی پہلے ہیں جیل غلط ہے اپنی گلانج بیچ بیچ اشارے دی کر کے ابھی عقیدہ نہیں ٹھیک مرد نہ رہو سجھ اے درمیان سے انہوں نے مردی اللہ دی میں نے مفتی چھٹ دے یا سزا دے تیسرا عوام دا گروہ ہر گروہ جڑی آم پبل کے دن کوئی پتا نہیں قرآن کی یا دہدیس کی یا عربی کی وہ بیچارے لگے یا ایک وی نینہ چھوز دے ہوگا انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ ظلم کروں گا بھی جہنم پیڑ دوں گا یہ بیچارے دنے دوں گا جو نا سمجھے اے تھاری بیس دو تیم سفیان دی میں حوالہ دے دینا اے دو پڑھنی چاہیے اے سمجھو امام البانی دی کتاب پہلے ہی ساتھ پھر انہوں نے کھول کے کہ امام انہوں نے باہد المحققین من العمال یمانیین من نکتا انہوں نے وکفرہ کتب ابن الوزیر علاوہ شایخ صالح المقبلی انہوں نے شایخ صالح مقبلی یمنی ایڈا محقق انہوں نے امام وزیر دی گلتے پھر جواب دیتا پھر صفان کتھو بڑھنی ہیں صفان بڑھنی ہیں عام پبلک سارے گروہ بریلویاں دیو بندی ہیں ساب جنت بیچارے کی کریں کوئی پڑے پڑے آنٹی مات ماری جاندی حدیثہ پڑھن لگیا ہے عوام کی کریں انہوں نے دو دکھر دے شرار چیز مولویم اللہ اگر کوئی لگے ہے جان بوچ کے لال دی اے سمجھو تین سو چور سویت اللہ کے تین سو ستاکھ ہیں اور نال آخر تے لکھ دیا بجیڑا تسیح کیا کہ ہمیشہ دو دکھرانگی اللہ انہ قولو الخلوط فرجعیم لے سالو اصلن فالحدیث ہمائے پہ حدیث کی تے نام نشان ہے کا کدو حضور نے آکھا کہ ہمیشہ رہنگی وَإِنَّمْ أَوْرَبَ الْقَاطُبَ الْمُشَارِ لَيْمِن دِ نَفْسِ اے آج کل جرے حدیثان منکروں کوروں کے جواب تا ہے آپ بنا کے نیت تخذان ذالک حضری اللہ ستان فالحدیث تاکہ حدیث تعتراض کرنے کا موقع ملیں کہ مسلمان دو دکھرانگی وَهَوْ صَالِمِن ذَالِكُّ لَيْكُمَا بَيَنَا آندھے جسرہ سی تچے واضح کرتا حدیث پاکستو بلکل بری مزید کتے نہیں ہوتا کہ ہمیشہ دو دکھران دو پوائنٹ ہو کہ اگر یہ صحیح بھی ہے کہ دوزخی ہے تو صرف تھوڑی بیرلی جانگی نکر آنے ورنہ قرآن مجید نے پڑھو دوسری کنیا جرماتے صحیح رقیدہ بندے لیا قتل ہی اللہ پاک فرمواندہ کہ جو مومن مجان بجھ گئے قتل کہ اللہ تعالیٰ بدلہ دوزخ ہے اللہ تعالیٰ ترلان تعالیٰ غزدہ اور ہمیشہ تعالیٰ ربگا یار قرآن آنا کہ ہمیشہ انا کیا نا آنا کیا نا آنا چونکہ متواتر حدیث کہ اللہ اپنی رحمتنا اور حضورتی شفاہدنا کر رہو گا اے اس تو ہمیشہ دو مراد دلاؤنا ہے اے اللہ تعالیٰ نے تمکی دیتی ہے بھائی کرماں گو ہو کے کم کتنے جرم ہیں ایسے دن یہ تین دا مال کھانا لے ایک قرآن دیئے کرنا تو جس رہوں تھے نار آیا حالانکہ عقید صحیح ہے کہ سارے ایسے منلیں بھی آخر نجات پہنی اے بھی نجات پہنی اے شاہ صحاب دا جتا ہوں میں پڑھے ہمارے کے یار سونی گر لیئے میری گر میں نے دلائیا بسم اللہ انہوں دلونا چاہیز ہے کتاب دانا ہے زبدت تحقیق ہو اور کرنا چاہیے ہو رہا ہے بھائی صحیح ہے یہ غلط دو دن کوئی بیس نہیں صرف یہ دائی سی جان تو لکھ دے کہ دو سوال جڑے پرانے ہمیشہ جو ہوں دے یہاں ایک سوال اوبر کر سامنے آتا ہے ایک سوانتاریس سوال کہ بہتر فرقے جو دوزخ میں جائیں گے کیا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے یا کچھ عرصہ اپنے اپنے گناہوں کی حساب وہ پھر جنت میں آ جائیں گے اس کا جواب اگر یہ دیا جائے کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے تو یہ جواب نصوص و حدیث قطیعہ کے خلاف دین میں بالکل خلاف جائیں اے نکتے دیگر اگر یہ ظاہر کر دیو بچوں سابت دی طرح کہ کافر نہیں کہنا ہر مسجد نواز پڑھنی ہے اور ہمیشہ دوزخی نہیں مننا کہ امن ہو جائیں ہاری دنیا مسلمان ایک دنیا سینے لگ جائیں کہ جیب پہی اے ہویا بنیں یہ باقی گروہ کافر ہیں پھر وہ سی جنتے ٹھیکے دار ہیں پھر نہیں گل بڑھنی کیونکہ امت محمدیہ کا کوئی فرض بھی ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا اور اگر یہ جواب بیا جائے کہ وہ لوگ صرف اپنے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد واپس ذہنم میں آ جائیں گے تو اس میں ناری فرقوں کی کیا خصوصیت اس میں تو اہل سنت ورد جمعات کے وہ گناہگار بھی شامل ہوں گے جو گناہوں سے بغیر توبہ کیے بغیر مر گئے اور کسی وجہ سے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شفاعت نہ فرمائی اور کسی سواب سن پر فضل علیہ بھی نہ ہو سکا کہ جنہاں سے عقیدے صحیح ہے انہوں سے کئی دوزخ جانے پھر فرق کی لیا لکھ دیں یہ قدیم سوال اقاید کی کتابوں میں چلا آ رہا جس کا جواب شرع اقاید کے دیگر شاہ رہی نے بھی دیا اور مرلہ جلال الدین دوانی نے بھی مرلہ جلال میں دیا ان کے جوابات کے خلاصہ یہ باقی شرکے جو ناری کہلاتے ہیں وہ اپنے عقاید باطلہ کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے حقید ہے نہیں تھی اور اپنے بچلانے عقاید کی وجہ سے دوزخ سے بچ نہیں سکیں گے مگر اہل سنت کا کوئی فرض بھی اپنے عقاید سیعہ کی وجہ سے دوزخ میں ڈالانی جا سکے گا اگر دوزخ میں کچھ مدل کیلئے جائے گا تو صرف اپنے ہمارے فاسدہ کی وجہ سے حقیدہ سے عمل خراب ہمارے سیعہ کی صلاب اتنے کے بعد جنرل میں آ جائے گا اور زیادہ ممکن یہ بھی ہے کہ اس کے قائد سیعہ اور نظریات راستہ کی وجہ سے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم صفات حرمائے تو اس کے گناہ معاف ہو جائے اب ایک مسئلہ زیر بحث لایا جاتا ہے کہ اہل حق تو اہل سنت اور جماعت مرکہ دوسرے فرقے جنہیں سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم علماء قائد کا کہنا ہے کہ یہ جملہ ترکے مبتدیا کہلائیں گے کہ انہیں نمیچ کڈے اپنے پیلے فاسکو فاضر کہلائیں گے مستحق جہنم مستوجب جہنم ہوگے مگر اس وقت تک کافر نہیں کہلائیں گے جب تک ان کی بردت کو فرقوں نہیں پہنچتی یعنی جب تک ضروری آتے دین کا انکار نہیں کریں گے یا نصوص قطیہ کا انکار نہیں کریں گے ان کا شمار مسلمانوں کے بالتی جہنمی فرقوں میں ہوگا مگر کافر نہیں کہلائیں گے اے کئی سفر جڑے قابل مطالب مقصد کی بے حدیث پاک پہلے تو انہیں پڑھاؤے نوں کہ کوئی شاید منہ جہنم کہ فرقے بن گئے جی اگری مننی ہیں کہ دوزخ جانگے منہ بنا کے مسلمان جانگے مگر آخر نجات پاؤنی اے علم دین گرلان جہنم تو ارے سامنے پڑھئی ہیں اور اے امام کورس بیڑا بھی پڑھئی ہے کہ جی ڈائنن کافران الرابے بلکل دیندہ دشمن ہے انہوں نے کلمہ کدھر کیا اَلْ جَامِهِ لَيْحَقِ الْقُرْآنِ لَيْعَبِيَ بِاللَّهِ مُحَمَّدْ بَنَامْدَ الْمَسَارِي الْقُرْسِي اَلْمُجَلَّدُ السَّانِي اَلْ جُزُ الرَّابِ اَلْ جَدْ فِرْمَوْدِ فِرْمِ وَلَا يَخْلُدْ فِى النَّارِ اللَّا كَافِرٌ جَاهِدٌ لَيْسَ فِي قَلْبِ اِنسْقَالُ حَبَّةِ خَرْدِ لِمِنَا ایمَان سمجھو ایک سو اٹھار سوا کہ دوزخ دے اندر ہمیشہ رہنو رہا صرف ہو گروہ جی ڈائے کھلن 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 کار کر دے نبی علیہ السلام تھا اور انہوں نے دل تے رائی بلا بر ایمان نہیں ہے ہمیشہ ورے ہو باقی جدے رائی بھی ہے گی حضور نماللہ قدینا 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 کو ارے ایمان ابن عبدالبار رحمت اللہ علیہ بیان اے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے میری عمر گزرگی میرے نال بین والے جاندے بہت آرہ کہلے فتاوہ ابن تیمیہ دی جلد تیسری صفحہ دو سونا تھی ہاظا مانی دائمان ومن جال سنیال جال مزارک من اندے عمر گزرگی میری اور آج دی کری تک میرے کو بین والے بھی جاندے انہ من آزم انسان سے نہ ینا نہیں انسلام وینی اللہ تکثیر و تفسیر تفسیر و معصی کہ دنیا سب سے بڑا آدمی جدا اس گھرنوں روک دائے کہ کوئی انسان نام لے کہ کیا فرامندہ کافر ہے یا اتفاسق کیا یا مجرم اے نہ کرے میں ہمیشہ ترکین کرنا بے عام گر کر دے بے آکام جدا کفری جا آگونا بندے کے پلائی نہ کر غصب اندراتے ہیں انہوں کی طرح دو دے حالات کی ہے وہ بچوں انہوں کی سمجھ جائے یا مسئلہ دا پتا گیا انہوں ایک فرد تے انہوں چسپا کرن دا حق کریں اللہ انہ ازاہولے ما انہوں کا کام پہلے حجت و رسالیت اللہ من خالفہ کانا کافر انتارتن و فاسق ان اخرہ و آسین اخرہ انہیں اکر رہو انہ اللہ قد غفرہ لحاظ الامت خطا اور یہ بھی بات انہوں میں لوگوں بار بار سمجھ رہا کہ ایک آدمی اگر مسئلہ سمجھنٹ غلطی کر گیا اللہ نے اس امدین غلطی ہیں معاف کی تھی وظالکہ ام الخطا پھل مسائل الخبری جائے تک ہوڑیا والمسائل العملیا تو لوگ کہنے نہیں نماز روزے دے مسئلہ معافی عقیدیاں جنہوں نے بالکل ایک کوروں تکسین کر دیا پام عقیدہ ہوئے پام عمل ہے اگر اس آدمی نے سمجھنٹ غلطی کھا دیا اللہ دیرہم سو دے شامل حال ہے انہوں نے دو سو بیاسی ساتھ یہ سمجھنٹو دو سو انتی صفحے سے پڑے ہیں خارجی ہیں دے بارش فرموزے والخوار ہے جو مارکون اللہ دینا عمران نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے خسال ہے دو سو بیاسی ساتھ کہ خارجی بین چو نکنوالے جنہ دے بارش اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام حکم دیتا کہ انہوں نے جنگ کرے حضرت علیہ انہوں نے جنگ کی تھی اہد الخلافہ راشدین جنا چمع راشد خلیفہ وَتَّفَقَ عَلَىٰ کِتَعَلِمَا اِمَّتُ دِينَ مِنَا الصَّحَاوَةِ وَتَّعَبِينَ وَمْبَادَمْ تِخَارجی ہیں جنگ انہوں نے سارے صحابہ تابعین اور لوگ متفق سو کہ انہوں نے جنگ پہلی جنگ آج کوئی نال سی حضرت علیہ کوئی نہیں یہ سب نال سو جنگ کی تھی قتل بھی کی مگر نہ علی نے نہ سعید بن نبی وکاس نے نہ دوسرے جلے کسے نے انہوں نے کافر نہ کیا بل جالو ہم مسلمین جنگ دے باوجود کی اب بگڑے مسلمان کافر نہیں وَلَمْ يُقَادِرَمْ علی حتی صفق قدام الحرام اور حضرت علی رضی نے جنگ نہیں کی تھی دینہ چلتے گونا نے مسلمانوں را خون نہیں پاؤنا چڑھو کتل و غار شروع کی تھی وَغَارُ وَلَا مَالِمْ مُسْلِمِينَ اور مسلمانوں نے مَال لٹنے شروع کی تھی وَقَاتَلَمْ لِدَفِ ذُرْمِهِمْ وَبَغِئِمْ لَا 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 نَمْ کُفَار تو آپ نے انہوں نے جنگ لگی یا بغاوت فاروں لگی کہ افساد پاؤں دے انہوں ختم کر لے کافر قرار دیکھنی لڑی وَلِحَاذَا لَمْ يَسْبِهَا اِمَام کافر ہوں دے تو پھر ہون دیا اور تاں لگنیاں بڑھانیاں جاندی نہیں وَلَمْ يَقَنَا مَالَمْ بَغْرَمْ تَنَا اُنَا مَالِ مَالِ غْنِمِتِ یلی نے سمجھا اُنہوں دے وارسان دیتا اِسْتَوَرْنَا او لوگ جنہا نہیں نام لے کے آسی خارجی اُنہوں نے ہمیں صحابہ کافرانہ صرف کریں کی بہت کی ان کی بیعت ہے وَإِذَا كَانَهَا أُولَى اللَّذِينَ صَبَتَ دَلَالُهُمْ بِالنَّاسْ وَالِجْمَا ایسے لوگ جنہا دی صحابہ حضور جی حدیث صحابہ بھی کسی کے گمرائے لَمْ يُكَفَّرُوا مَا عَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَى اللَّهِ وَكِسَ آلَمِ صحابہ حضور جنگدہ حکم دیں دے مگر امت نے ان کافرنا کیا فَكَافَ بِالْتَّوَائِ فِي الْمُكْتَلِفِينَ اللَّذِينَ اِسْتَبَالَهِمُ الْحَقِّ فِي مسائل باقی گروہ انہوں تسی کافران دے دی جنہیں بیچارے مسرح دے سمند غلطی کھا گیا غلطہ فی امن وعالم میں انہیں بیچارے انہوں کی رون دے دے بڑے بڑے عالم غلطی کھا گیا وَعَضَا قَالَمُسْلِمْ مُتَابِرًا فِي الْقِتَالَ اَوِي تَقْفِيرُ لَمْ يَكْفَرْ بِذَارِ اِقْمَا قَالَ عُمرُ بِالْخَتَّابِ لِحَاتِ لَوِنْ جَلْتَا جَدُوْ قَادِیَانِ دے خلاف عیدیٹیشن ہویا جو اتھے حدارت بنی تحقیقاتی حدارت جس سے محیر سے اور کیا نہیں اُتھے نا قادِیانین ایک مسئلہ دادتا جسی جہیں 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 لوگاں کافرانے مسلمنا اتراز کی طرح بھی انا ساں کافر آکھیا سادے جنادے جڑے انہوں آکھیا نہیں پڑھنے بچے تاکیزہ بھی نہیں غیرامدین دا پڑھنا ہے لیلہ نہیں لڑکی جہنی کافر جناس آنو آکھیا انہوں آکھیا بھائی حضور نے حضیث فرمایا تھی بجڑا کسے مسلمانوں کافر آکھے اگر وہ کافر نہ ہو چاہنے وہاں کافر ہو جنا اگر مسلمان کسے نہ جانگل ارداد یا انہوں کافر ہی آکھا جو میں بہت زیادہ اطلاف دیا شیعہ لوگ صحبہ انہوں کافر آنے وہ خارجین ہی آنے اس مہاردین تو لگے اسی سارے آنے کافر سمدے گا اکل کریا کرو تاویل بڑی پناہ ایک آدمی جان بجھ کے کر رہا ایک آدمی کسے مغالطہ دا شکار ہے مغالطہ دا صحیح ہے یہ غلطہ شبیج پہ گیا تو یہ لوگ چونکہ شبہ انہوں شروع تو ہو گیا مغالطہ نجم الغنی مزیر الغباشی لے دیا شیعہ لوگ جو شروع تو مفتیس شبیج پہ گیا بہلی اربنی حاشم نے حضرت جو بکر دی چھے مینے بیت نہیں کیتی نالازگی دا ازار کیتا بھا یار مجبوری نہ کر لی کر لی خلافت نہیں تھی ایک پڑھے کھا لگ گیا صحیح ہے یہ غلطہ انہوں حل کر لی پھرو کافر تھے کہ کوئی صاف کبھی میں نہیں نبی نمانگا اگر مسلمان کسی نہ جنگ بھی کرے مگر کسی تعویل پارو یا کافر نہیں کرے مگر کوئی مغالطہ وہ بھی کافر نہیں ہندہ حوالات ہیں دی کہ حاطب بن نبی بلتا رضی اللہ تعالی بدری صاحبی نبی اللہ علیہ وسلم نے کتاب مکہ دے چلائی کرنا فتح مکہ لی مگر اس طور پتا کافرانوں نہ لگ جائے مقابلی تھی چاری نہ کرنا اللہ دا شہر ہے خون خراب بنا ہو اینا خفیہ خات لکھتا ہے ایدے وڈے صاحبی ہوں دے ہیں کیا رسول اللہ دائرہ دا وہ خات ویدہ دری حضور نے پتا لگیا آپ نے علی مقداد عرض بیرن دوڑایا ایک عورت پھڑی گئی وہ خات برامت ہو گیا جسے پڑے آ گیا حضرت عمر رضی نے آکھیا یا رسول اللہ دانی ادرب انہوں کا حاضر منافق بدری صاحبی نو آکھیا کہ اس منافق کی گردن وڑانے کی ملے جات گیا لا فتوہ عمر دے کہ انہوں نے ایک بدری صاحبی نو منافق کیا ایدوں بڑی کو گاہی تھی مگر اللہ دے رسول نے آکھا جان دے عمر تینوں کی پتا ہے بدر کیا رضا تعالی نے شاید بدر والے انہوں نے غلطیاں معاف کرتی ہوں انہوں نے آکھیا اللہ رسول بہتر جان ایدنا یہاں دے پھر حدیث پاک آئی کہ حضرت عمر مناشہ سویکہ دے جسے بہتان لگا رسول اللہ نے بڑا دکھویا آپ نے مسجد ممبر سے آکھا کون یار میری عزتی حفاظ کرلا کہ ایک چسنے طفانے بتمیزی عبداللہ بنو بھائی نے برپا کرتا اور سارے مدینے طفان راتی ہیں میرے پلے کوئی نہیں رہنٹا اس وے حضرت عسید بن حضائر نے آکھا کہ اللہ دے رسول اگر وہ آدمی سادھے چواندتاد حکم دے یہ سادھے پر آوان چواند بنی خضرت چواند دو قبیلے حیگا سی بنو خضرت چواند ساد بن عبادہ اڈا وڈا صحابی اسی مکہ ہوں جہاں بیعت وزی قبول کر کے مدینے جو بارہ بندے نقیب بنایا کہ اپنے اپنے قبیل دین پھراؤ انہوں سرظار بنایا اور اسی یہ صحابی صفان روز روٹی گیا مگر تیش چاہ گیا برادری جی ہم یہ جوش کر گئی ہونے کہ تو بد وقت کے گلان تک کر رہاں تو سمجھ دا سادھے چو نہیں اس تو کون ہے اگر کر رہا اسے صحابی نے پھر آکھیا منافق ہوں جی طرفوں چگر دیا دو میں فریق الارب پہ حضور نے صلاح کرے فہاو لا البدری یون تھی من قال آخر من انک منافق اے دہوالے دے کے ابن جمعی لا بدری دیا ایک دیگہ منافق کرنے دیا ولم یکفر نبی صلی اللہ حضر مگر نہ حضور نے انہوں کافر کیا دنا بل شاہد آلیل دمیر بل جنہ بلکہ سب لی جنہ دے واضح کی تے ڈیل کھل لے کرو اللہ تعالیٰ دا ہوسرا بیڑا کاتنی دیا رسول دا اے چگڑیاں لڑائیاں پر کیوں ایک دوسرے میں سر کر دے کوشلی اے مسلماناں دے گروہ لکھ دے لکھ دے سارا کہیں دے کہ فرقہ کا دو بندہ اے انہوں نے ساڑے جماعت المسلح دے فرقہ ہے عزینی فرقہ فرقہ ہے کیا جنہوں کوئی آدمی ایک مسئلہ لوے اروضے پاروں اس مسئلہ نہ محبت کرے جنہوں نے دشمنی شروع کر دے انہوں نے تو نفرت کرے انہوں نے نماز پڑے فرقہ ہو باقی جنہیں مر کے نماز پڑھ وہ جماعتی سو خیالہ نہ ہوں دا وہ اکٹھے جنہوں نے فتنہ ہویا بینے فلانے عزی مسئلہ نہیں جانا فلانے پچھے نماز نہیں پڑھنی وہ فرقہ جزہ ہو گیا باقی ہیں تو اس تو عقیدیانہ فرقہ نہیں بندے جزہ ہو نہ بندے کہ جنہوں نے محبت جھر دیتی بیڑا جوڑا گھرک ہو گئی اٹھے در لکھ دے جنہوں کوئی آدمی کسے شہر جائے دو سو اچھا تھی فلواج بل المسلمین اذا سارا بھی مدینہ 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 این یسل لیا ملجمہ والجمہ اے ہو سبت پھول آتا کہ پہلا پڑھ دے اب یہ کنہ دی مسئل فرمایا جنہوں نے مسلمان مسلمانوں نے کسے شہر جائے کسے ملکی انہوں نے نارجمہ جماعت پڑھے وَيُعَلِ الْمُؤْمِنِ اَرَوْتِلِ الْكَلْمَا گوانا محبت کرے وَلَا يُعَدِيهن انہوں نے دشمنی نہ کرے وَإِلَّا بَادَمْزَالًا وَغَادِيهن دے ہوتھے دیکھے کہ انہوں بیا گمراہ ہے اذا عقیدہ نہیں ٹھیک ہے وَاَمْ قرآن یادے ہو یرشدہ ہو کہ اے دے بست ہوئے کہ انہوں صدح رستہ خاص ہے کہ مسئلہ سمجھا سکتے فَاَلَا ذَلْا کرلے وَاِلَّا فَلَا يُقَلْ لَا نَفْسُنِ اللَّهُ دُسَا تو جو سمجھے میرے بستوں یار گلبار ہے میں کس طرح ہم سمجھے اسے زینہ دا علاقہ تو پھر اللہ تعالی زیادہ بوجھ نہیں پہنزہ چپ کر رہے وَاِذَا کَانَا قَادِرًا اللَّا اِلَّا اَفْضِلِ وَاللَّا جو اپنے بست جانا کہ مسجد سے معام کر کرنا ہے پھر اچھا اور آلہ بڑاؤنو بڑاؤ وَاِن قَادِرَا يَمْنَا مَئِذِرَ الْبِدَ وَالْفُجُورُ وَمَانَا کوئی شخص بدتی یا بدکاری تے کم کر دا روک تھا روکلا دے روکلا وَاِلَّا مِاکْدَرَ الْعَذَارِ لِتِرے باست نہیں فَسْتَلَا خَلْفَا بِاللَّهِ سنت نبی الاسبق اللہ تعالیٰ وَرَسُولَ افضل اچھا امام ملتا بہت آلہ اور اگر نہیں کسے ہورنے انہوں امام مکرکی کا اس مسجد سے بن جانے تیرہ دخلی ہوتے تو پھر جو ہوگی حگانہ اوہ دے پچھے جمعہ جمعات پڑ انہوں چھڑنا کوئی نہیں جاید لِأَنَا صحابہ دَلْا مِقُونُ اللَّهِ صلی اللہ صلی اللہ ملتا اور مر کے کوئی نہیں دورایا وَلَا مِعَامُ الرَّهِ اللَّهِ صلی اللہ مِعَامُ الرَّهِ صلی اللہ اے ایک نماز مسئلہ جتے لمبی بحث کی تھی بلا ہے اعلیٰ مسئلہ مگر گردی کہلے کہ موقع سے ارہا ادمی نے کوئی نماز پڑھ لی جدہ نہیں پڑھ سکتا وضو نہ پڑھی جمع نہ پڑھی اسے طرح پڑھی کتنے اللہ نے دوبارہ حکم نہیں دیتا کہ نماز دورا اندھے دوزہ ہونا جڑا ہے بالکل جالی مسئلہ جڑا اسے بہت سی انہیں وہ کر دیتا اوہی ٹھیک ہے انہیں بات ہو دیئے پھر مسئلہ جتی ہیں کہ فران موقع جڑے سابی سے ہونا نماز پڑھ سی حضور نے کوئی نہیں آکھا دورا انہیں اسے ہی سمجھا مرتے نماز نہیں فرد میں سیموندہ مسئلہ نہیں سی جانتا اے دو سفیت چلے کتنے جڑے سے بیتر مکلس بیٹھے ہی انہیں مو کر کے نمازان پڑھ گئے انہیں وہ حکم نہیں پتہ لگا کعبہ بدل گیا فرمایا انہیں کوئی نہیں اکھر سی ہو نمازان پڑھ رہا ہو سارا لیکھ لگا کے اندھے علماء جا چکرہ ہو گیا بے حکم مجھے کسی نے پونچا ہی نہیں آیا دیندہ پہ باند ہے کوئی آنڈا نہیں آپ نے فرمایا بس صحیح ہو صحیح مسئلہ جدا ہے وہی ہے ماد اللہ علیہ القرآن جو قرآن مجید دستا پھر کہو لے اللہ تعالیٰ مَا کُنَّا مَغْزِبِينَ حَتَّى نَبْعَسَا رَسُولَ اللہ نے قرآن کیا کہ جنہ جرے میں پیغمبر نہ پیجنا میں نہیں عذاب کروں اگر ان کی سے نبیدہ نہیں پتہ لگا کہ اللہ میں انہوں دو سکتے جائے وَقَوْلِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماؤں دا کہ رسول لاندیا انہوں تو بعض لوگان بہانہ نہیں چلنا پہلنا چلنا اگر رسول نہیں آیا انہوں نے حد تک تک نبید کوئی نہیں پہنچا اس تو انہوں نے کافران میں کوئی نہیں آکنا وَفِسْ رَئِيَا نَبْيِ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ السلام تو بھی صحیح بخواری مسلم تھی مَا حَدْنَ حَبَّهِ الْحَذْرِ مِنْ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ عذر قبول کرد انہوں سب تو پیاری گرد بندہ کو اددہ سے میرا بہانہ ایسے پاروں میں جلدہ لکہ ارسل رسول موشرین اور منظرین انہیں چپ کر کے نہیں پھال لیا دوزر خیس پہ جلی رسول پہ دیا کہ لوگانوں پہلانا سندھا دیا فَالَمُتَعَوِّلُ وَالْجَاهِلُ مَعْذُورُ لَيْسَ حُکْمُهُ حُکْمُ الْمَعْنِزَ الْفَاجِرَ ایس پاروں جلدہ کسی عاد دا کچھ اور ترجمہ کردہ یا انہوں اس مسئلہ جی خبر نہیں ایسا مَعْذُور ہے انہ دا حُکْموں نہیں جلدہ جان بجھ کے حد ترم کافر دا کہ اس جان کیا دا میں نہیں کرے نبی نے مندہ کجا ہو بندہ کجا سر متھے درخدہ قرآن حدیث نے ہوں جان دا ایسا مولانا ایسا مولانا بلکت دے اللہ علیہ کو لکھان قدرہ اللہ نے ہر ایک دا جزا جزا میں پیمانہ رکھا ظلمانوں دہرنا مزا ای امام ابن حضرم رحمت اللہ علیہ المحلح چوتھی جل جل ایسا فصلی پوری ہے کہ نماز ہر پچھے پڑھو اے سمجھو میری زندگی دا خلاصہ جلہ میں آج اس خطبے پرد دو رہایا کافر نہیں کہنا کلمہ کو اور دوسرا جلالہ نماز ہر پچھے پڑھنی ہے جزا امام زہبی سیر علامہ نے بلائے کہ آخر عمر سادہ استاذ بن تینی آخر میری طرف میں پلے بن لو کہلے میں کسی کسی کافر کیا بٹھان دی میری توبہ نہیں کلمہ پڑھنا کافر میں کوئی نہیں آخران اے سب آزاد نبی نمائن دے غلطی ہے دی کوئی نہیں اے پھر لکھ دیکھتے وکان ابن عمر یوسیٰ علی خلف الحجاج و نجدہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے حجاج بن یوسف پچھے بھی نماز پڑھ دے سی کہ نجدہ پچھے بھی پڑھ دے سی آدمہ خارجی نجدہ خارجی ہے پکا بہت بڑا جنہوں نے آکھا دین تو نکر جانگی وثانی افسق البریہ اور دوسرا جنہا حجاج ہے بیدے ہوں کئی مرید ہے سادہ چھے اور حضرت سیدنا حجاج ابن یوسف کی کرین اہل حدیث اور جو بندی ہو کے روڑ دے جاندے جنہوں حضور آنڈے مبیر اور ظالم ہیں دوسری ہوں دے حق بنے تو پھر آنڈے دوسرا جنہا ہے حجاج افسق البریہ اللہ جی ساری مخلوق تو بڑا فاسق ہے مغربن عمر نے نماز نہیں چھلی وکان ابن عمر یکول السلاح حسنا ماہو باڑی من شرہ کرنی کیا وہ آنڈے نماز یار ایک نیکی ہے اے تو میرے نارے ایک برا بندہ بھی ہو کر رہا ہے کم دے برای ہوگی چنگا ہوگی کم ہو کر رہا ہو رہا کم ہوگا برا نماز جزو پڑھے اسی برا جنہاں جی لکھ دے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بید اللہ بن عدیب میں نے خیار کیا وہ محصور اہت زمانی کوئی نامراج برا اندھا ہو قتل لی آئے ایسی مسجد انہوں نے کھولی اور نماز آپ پڑھوں لگ پہ تو بید اللہ حضرت عثمان رضی اللہ گئے فکار اللہ انہ کا امام حام تو ساری سربراہ ونہ درہ بکا ماترہ اور جو کچھ تیرے نار ہو رہا سب کچھ دیکھنے ہی ویسر اللہ امام فتنہ کہ نماز ایسی ویو جڑا گروش راتین دا وہ پڑھا رہا ونہ تحرج اور اسی انہوں نے پیچھے نماز پڑھا رہا ہچکتیار محسوس کیا دل نہیں ماندہ فکار اللہ عثمان اہوی سمجھو حضرت عثمان اگنیز جندا اپنے آپ چھوڑی پہرنا نیچے عثمان کہیں دے وہ جب بھی مانا پیچھے کسی نماز نا فرمائن صلات احسن ما یا غمر الناس وعدی عبایداللہ نماز ایک بہفرین کام میں جلے روک کر دے فیضہ حسن ناس وحسن ما جدو اینے کام کرن تسیلی اینے کام کرو فیضہ ساہو پیچھن بے ساتھ جدو کو بھرا کرن ظلم جاتی او تو پھرے رو عثم دو سو تیران دو سو چودہ نماز دعی خزار جندا پچھے نہیں پڑھنی اہل حدیث کی نماز سب دے موز مارو اکدام ابن جراج کلتو لیتا رہتا امام یوکھر السلام آلی نماز بڑی دیر نماز پڑھ دے تو فرماؤ دے میں آتا ابن ابی غبار رحم تل رحم ابن باسل شگر اور مکہ دی کوئی فتوہ نہیں سکتا عطا دی موجود ایک دے بڑ دے انہوں پوچھا کہ اگر میں کسی امام نماز بہت لیت پڑھ دے بہت انہوں مار کے وقت مکنا پڑھ دے انہوں سلی مار نماز پڑھ پڑھ نماز پڑھ دے پسند دے انہوں مار کلتو بہن سلی روز جبال سورج سورج دے وقت اور پہاڑ سرینہ جا لگ تھلے چلا گیا جنہ نماز جنہ جنہ دوپدار نہیں وہ پچھے نماز پڑھ جا وقت ہے جا چلو اول لیت پچھے سلی کرتو لیتا پھر امام لائی وفصلات نماز نہیں پوری پڑھ دا رکول سیج تکی جنز آت سلی مار نماز چھڑ جا اور قرآن دی آئی شروع پڑھ پڑھ بان کے رو عمد نماز سب قربانیاں دی تو میں نماز کرتا کالا بر سلی مار نہیں چا جنہ پڑھ نماز پڑھ جنہ تو ٹھیک پچھے پڑھ سکتا پنا کوشش کر جمعہ تو جمعہ دی زیادہ پسندی رکول 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 پچھے پھین رفع راست صجر رکول پچھے پھین پھین رکول رکول فی رکول 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 خوار جی نکل فس ٹھیک فکر رکول س ٹھیک لئے نبی فکر دو بی س خل خل رکول رکول کسی فر کے لئے نان لیکن خر جی جی کہ دین جو نکوے ہوں گے انہوں دن سبوک ہے کہ نماز آن پڑھو بیلکل مسلمان منہوں نے تو پوچھا کہ انہوں نے پیچھے نماز کہا لعل قرآن ہو اماموں کا جب ہوں تو نماز پڑھنے لگ دانا تیرا امام قرآن ہے اس تو تو قرآن پیچھے کھڑا ہونا وہ قرآن پڑھا ہو جا صل امام ما صلحہ جب تک وہ نماز آن پڑھ دے نماز پڑھو حسن بسری فرموز اگر منافق بھی نماز پڑھا رہا کہ مومن سچا پچھے نماز پڑھ رہا تو منافق بھی پچھے پڑھنا وہ دی نماز پڑھ رہا پوچھ نہیں پڑھ رہا ہر ایک دی علیہ دارہ دا اللہ کو جان دی ہے کوئی نتھی نہیں ہوگی نبی پڑھوندے سے منافق بھی پچھے کی فیدہ ہو منافق پڑھا ہے میں پچھے پڑھا میرا کی پڑھنا وَلَا تَنْفَعُ الْمُنَافِقَ سراد وخلف المومن کہ منافق نماز پڑھا رہا ہے مومن جیتے انہوں پڑھا کوئی نہیں ہوں تو تعدا ہوں میں حضرت سعید بن امسید بن واقع سعید صحابہ کرام تبال سید التابین ہے جنہوں نے دوسری صحابہ کی تابین انہوں نے سردار ہے مدینہ اس لئے چوئے ابو رہرہ رضی نے دماغ دی انسلی خلف الحجاج تو پوچھے ہاں کیسے ہجاج پچھے نماز پڑھئی انہوں نے کہا یاد حجاجنا ان کے بطر آجائے نا اسیو دے پچھے نماز پڑھا ایسے مسئلہ چاہتے ہیں تسی اللہ دے بندے ہو اگر دو چار بندے ہیں انہوں نے قائل کرلے کافر کہنے ہو حرجہ اور نماز ہرے پچھے تو علی زندگی جوڑی انشاءاللہ رسول اللہ کا دامن تو رہا چھو گا کہ امت نے جو رہا تسی قال علی تو ابن حضم علی ایک بھی صحابہ کرام تو نہیں لبا کیونہ دے زمانے تھی مختار حاکم بن گیا عبید اللہ بن زیاد امان حسین رضا قاتل بن گیا حجاج بن گیا ولا فاسق افسق میں نہ ہونا اے تفسرہ دیکھو کہنا نو زیادہ فاسق نہیں پیدا ہونا کوئی مگر ایک بھی صحابی نہیں میں نے مریاج لے لے پچھے نماز پر انکار کی وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَوَ جَلَّا وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْبِرَّ وَالتَّقْوَى اللہ قرآن چاہدھا میں نیکی لی کوئی براوے ساتھ دیو برای لی براوے جنہ ساتھ دیو وَلَا بِرَّا بَرْمِنَا الصَّلَاةُ وَجَمْعَا فِالْمَسَاجِرِ اس تو چاہدہ نمازلی شدہ دیا ایک تو بٹی نیکی جی کوئی ایک نیکی برا دیا اُدھے ہی تعاونی کرنا فَمَنْ دَعَا الْأَلَيْهَا فَفَرْضُنِهِ فَمَنْ دَعَا بَرْمِنَا الصَّلَاةُ وَجَمْعَا فَفَرْضُنِهِ پھر فرض ہو جانتا ہے کہ اُدھے اس نیکی جی دعوت انہوں قبول کرو اور اس نیک کمتزہ تعاون کرو جدر ہی بڑھایا وَعَا اِسْمَ بَعَا الْقُحْرِ عَاسَمْ مِنْ تَعْتِرِ سَوَالَوَادِ سَلْمَسَاجِرِ اور ایک تو وَدْعَا کرمہ پَند وَبَاد کوئی گناہ نہیں سُنِئے وَقَذَالِكَ السَّيَامُ وَالْحَجِ وَالْجِحَادِ اسے جنہیں حج جہاد روزہ من عاملہ شہم من ذالک ملنا ہو ماہو جدہ ایک کرو گا اور سانوں میں اقوائو کر اسے اُدھنا کرنگے وَمَنْ دَعَانَا اَلَا اسْمِ لَمْنُ جِبَو وَالَمْنِنُ وَلَا اور جدہا ہور کسے گلی بلاؤو گا گلالی پھر نہیں مننگے وَقُلُّ حَاظَقْهُ وَالْحَنِیفَ وَالْشَافِ وَالْحَظِي وَالْحَاجِ وَالْحَائِ وَالْحَلَمْانَ آمدھائی فِقَذِ اماما دا مذہبہ اور اسے ایمام داوجہ ایک کچھ حوالے پڑھتے کترہ سمندر برنا اس بارے میری عمر گزر گئی یہ ہوئی کٹھیاں کر رہا پہ نیک لوگ آنے امام دے کسے بندے نو جڑا کلمہ پر لکا پھر نہیں امام ابو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریف جڑے اہل سنت امام ہے اور آج دنیاں کیجئے دیں کتابوں درسائی پر آئیان جائیں انہوں نے آخر جو بھی لکھ کے مرے از سنت امام بیقی کے لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ ابو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریف طائب ہو گیا کہ پامیان شیعات پامیان خارجید پامیان ایک بھی ہے نا جو کافر نہیں اگر غلطی لگی ہے تو اتھے پھر حوالے جیتے امام شافی جے کہ بڑے بڑے لوگانوں غلطیاں لگی ہیں انہوں تا کی کرو گیا نمونے دیتا اور متا متا ادھا حوالہ دیتا کہ جیسے لئے حضور نے دعا منگی سی بینوں قرآن سکھا ہے بینے بات انہوں نے اوہ شاگرد قائل رہا ہے دیو فتوہ کہ موتے انہوں جائزاندہ سی کافر ہو گیا مسئلے حضور جدے ستنا حال مجھ سمجھوں دیئے اور پوری وسیعت کے سیدے انشاءاللہ جو ریسے منترس کرنی ہے کہ میں توبہ کی تھی انہیں کہ مسئلہ آگی فلانے کی تھا مگر ایڈا وڈا بندہ بھی سارے سروں موجودے جو دیکھ اس تو کوئی نہ کافر کود نہ کہ انہوں نے وڈو ٹکو اے بامتما کیا تو توبہ کراؤ کوئی یہ جہنم دا رستہ نہیں سارا جہنم دا رستہ کیا اپنے پراہانوں ہماری جہنم دے اللہ ہدایت دے توفیق دے جو اقبال دی گلد جوڑے سمجھ پڑی ساتھ ہزارے ماہ اسے کروڑاں یہ نا تحسانوں ایک تاگہ نے اپنے اندر دانے لیتران پر ہویا اور وہ رسول اللہ دین سے بچے جزوے ماہ اور جزوے مالا یعنی پر کر سادہ ایک حصہ دوسرے تو کدھی علاقہ نہیں ہو سکتا جلالاکہ کردہ ہے وہ ظالم ہے شیطان تھا ایڈنٹ ہے اور کافران تھا اسم دے چوڑی چوکیا مسلمانہ دی بربادی دی سامان کردہ ورنہ اسلام بھی تاریم اختلاف کتنا ہو جائے مسئلے کنہ چگڑا ہو جائے کوئی گرل نہیں جاتے کہ نیت نیک ہے ہر بندہ اپنی طرف کوشش کر رہا کہ جنہیں سمجھئے صحابہ کرامتہ زمانہ بدری صحابی ہے حضرت عمرہ جنہوں نے سالے ابن عمرہ مامون عثمان ابن مظہون شراب پی نہیں شروع کر حضرت عمرہ جنہوں نے ایک دے بڑے لے کے پر پچھا انہیں اکھا سالے حلال ہے غرض قرآن سمجھے لینا کافر کسے نہیں نمواتے انہیں کہا حلال ہے انہیں کہا ہاں قرآن مجید اللہ احسان اللہ جنہوں نے پیمت آئے کہ جنہوں نے لوگ اللہ انہوں نے مندے انہوں نے نیک کم کر دے انہوں نے کوئی گنا نہیں جو مرضی کھان پینا عید قرآن دینا پڑھی کہ پیمت آئے جو مرضی کھان پینا سا انہوں کو روک ساگیا تو حضرت عمر رضی نے ہم قرآن جید یہ کہے تو مغالطہ لگیا حضرت عمر رضی نے کہا ہن کو مگ بند کرو جواب دیا ساہتا تو حضرت ابن عباس رضی نے کہا کہ چاہتا جی غلطی کھا گیا اے اونا جی گلیا جڑے مسلمانوں انہوں پہلہ کھا پی چکے ہیں وہ بیچارے دردے سید ہن کلمہ پڑھ لیا اہینے گناہ تھا کی بنو وہ کہا کہ جو ایمان لیا اور ہن گاں واسطے نیک عمل کرنا شروع کرتے تو پچھے جو کھا پی چکے ہیں وہ دا کوئی نہیں تو حضرت عمر رضی نے پہلوں نے اسی کوڑے مارے مگروں ناراض ہو گئے پھر حضرت عمر نے اپنے آخری حج دے موقع سے بڑا میند تبا ترلا کر کے انہوں راضی کیتا بیار میں کوڑے جنگامیں نہیں مارے غصہ مکا تو مسئلہ حوالہ دیں جنہوں مقصد ہے پہ کئی بڑے 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 تو پڑے بندے نے غلطی لگتا جنہوں نے کافری ہوں دا نہ اسلام پہ خارج ہوں مسئلہ ہوتا غلط میری ساری گفتگوزہ نچوڑے نہیں بھی سارے لوگ سچے ہیں میرے تو زیادہ کوئی نہیں جانتا بینا دیکھتے ہیں کہ اللہ غلط ہے مگر وہ غلطی ہے صرف کفر نہیں انہوں نے کسے نہیں آکھا بس یہ اللہ رسول اللہ نہیں مننا مسئلہ اگر غلط ہے میرے علم دم دعو میں کہتا ہے کہ برے لگتا ہے نہیں سید جو مگر وہ غلطی ہے انہوں نے کفر نہیں آنے کفر ہوئی ہے جنہوں نے دیا کہا ایک قرآن کا رسول اللہ نے لکھا لے جو ایک کتاب میں نے انہوں مندوا تو اسی رسول اللہ نے کتاب نہ دیا جو چھوٹھا سی انہوں نے کہنا منکر اور کافر جڑا کے سرمت چھے اللہ نے رسول دے ناہتے جان قربان کر انہوں نے کہے منا توی کافران دے اگر مسئلہ نہیں ٹھیک کوئی علم والا انہوں نے سمجھا لے جی سمجھا سکتا جی نہیں سمجھاؤں دی تو انہوں نے رب پہ چھڑ دیو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور اسے ابن تحمیر رحمت اللہ علیہ وسلم ایک بندہ دنے بظاہر ایسا کفر کیتا دو تو بڑا کفر کوئی نہیں اللہ تعالیٰ دی کذردہ انکار کرتا دائدہ کر جانا پھر خدا میرا کوش نہیں گاڑ سکتا مگر رب نے انہوں بخش لیتا مرن لگیا انہوں نے اپنے اولاد انہوں بڑایا ہے گا مجرم ساری عمر گناہ گزری سی پتہ انہوں صاحب کیونے اکھا بیٹا میں تولا کے ہو جائے باپ انہوں نے اکھا بجی تہلیر کا باپ کون ہونا سارنا تو ہی بہت اچھا سلوک کی تا عمر پر انہیں اکھا بچہ پھر اس نے ایک سلوک کا بدلائے پھر میرے کو کام بہت برے ہویا اور میں اگر اللہ دے کابو سے آگیا اللہ نے منوں پکڑ لیا تو میں پھر نجات نہیں پاس گیا اس تو میرے مرن طبعات اسی میری لا جلا کے راکھ لی جنین ایک ہی دگا نہ سٹھے ہو کہ اللہ تعالی اٹھو زندہ کر لوں انہوں بخیر دیو مختلف جگہ سے تاکہ اللہ تعالی میرے دے کابو نہ پاس گیا ایک قدرت با انکار کی تاکہ اتنا کر جائیں تو اللہ تعالی پھر نہیں کچھ کر سکتا مگر اللہ نے زندہ کر لیا اور جنہوں پچھے انہوں بے تو کم کیوں کر رہا ہاتھ جوڑتے تھے کہ تیرا بندہ سی گناہ بہت ہوئی تو مرد لگیا چھتا ہویا اور خدا کیوں کو بخاؤں گا اس تو میری سمجھ یہ نہیں آیا اب ایدہ کر لیا شاید بخش دیں اللہ نے اکھیادہ معاف کر لیا صحیح بخاری ابن تیمیہ فرم ایدہ او بڑھا جرم کفریہ کلمہ کہ اثرانہ کرنے پھر اللہ بے باس ہو جو مگر اپنے اوتے بھی رہن کر تیسے کیوں خلق کر دیں مگر پہے دیں اینا کرمہ گوانوں دین دیں اینا محبت کرو تو آدھتے اللہ تعالی رسول دی در میں بھی ذمہ داری کیجئے اگر اتھے کوئی ہندو عیسائی یہود دی بستا وہ بھی سادھی زمانت چاہا اور زمانت اللہ رسول دی اللہ دے رسول نے آکیا جڑا اینا معاہد لوگانا معاہد نہیں معاہد جنہا نے ایک تیٹا دوسی اینا نظرہ بدسلوکی کرے گا جن کے ہم سے میں اخلاف خود مقدمہ لڑوں گا پہ سادھی زمانت دے کہ تسینا قریبانا ظلم کیتا اسی غیر مسلمانا نہیں کر سکتے کجا رسول اللہ دا نام لینوارے تو اللہ حدید دے صدر ہے فرقہ رائی تاثب ہے سمروستہ فرقے بنا ہوگے تو ترے سادھا گروہ سچا ہو نہیں سچا یہ وہ پلہ جنت سے نکلواتا ہے آدم کو جس گروہ چاہ آگیا جس معاشرہ ہو پہ رہو یہ حال ہونا آجوٹھے مارتے آجوٹھے ککھنی رہا جنا استعصبتوں اور فرقہ آئی تو نجات پہو فکارو سب کہ شہدو اللہ علیہ اللہ و شہدو انہ محمد عبد الرسول جب تک ایک کلمہ باقی ہے تسی پیار کرو اپنے پائیاں تو وقت تیارا سمجھو سمجھا سکتے جو مسئلہ ہو سمجھا سمجھا جو نہیں جو دا معاملہ ہو دا رسول گا و آخر داوان الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علیہ وسلم خیر خلق کے سیدنا و مولانا محمد عالی صحبیت میں اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین و السلام و السلام علیہ رسول کریم سیدنا محمد عالی صحبیت میں